اور لیسی کانکلیو کی ایک بار پھر شروعات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ چشول میں ہائی لیول ٹاک شروع ہو چکی ہے اور تقریباً ایک گھنٹے کا وقت بیٹ چکا ہے اسی سے جڑی بڑی خبر آپ کو دے دیں بھارتی اکشیتر چشول میں صبح دس بجے سے یہ بات چیت جاری ہے جس پر آج ٹی وی نائن بھارت ورچ کی خاص نظر ہے لیسی پر تناف کم کرنے کے لیے آج سولوے دور کی یہ وارتہ ہو رہی ہے بھارت ایل ایسی پر مئی دو ہزار بیس کی استحتی بحال کرنے پر زور دے رہا ہے یہ کلیر ہے اب چین کا رخ کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی چشول مولڈو میں کمانڈر لیول کی بیٹھک شروع ہو چکی ہے اور کئی اہم مددیں ہیں جن پر آج رضا مندی کی امید ہے حالانکہ چین کے موجودہ رخ کو دیکھتے ہوئے یہ کام مشکل ضرور نظر آتا ہے سولوے دور کی یہ وارتہ پندرویں اور سولوے دور کے بیٹھ چار مہینے کا فاصلہ وانگی سے ایس جیشنکر کی ملاقات اور اس کے بعد ہونے والی یہ وارتہ کیا امیدیں بڑھاتی ہیں امیدیں تو بہت ہیں اور سب سے بڑی امید میں کہوں گا کہ یہ وارتہیں جو جاری رہ رہی ہیں یہ ایٹسیلف ایس اینڈیکیشن کی دونوں طرف شانت استعبت کرنے کی ایک مند سے دونوں کی اکشہ ہے اور یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ ہم یہ وارتہ کو ہر تین چار مہینے میں دو مہینے میں کرتے رہیں لیکن سب سے جروری ہے چین کو اب اپنے رکھ میں بدلاب کرنا پڑے گا انہوں نے جو جہاں پہ انگریس کیا ہے دیمچوک میں پلیٹو میں پی پی فیفٹین ان جگہ سے واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ جانے کے وارے میں سوچنا پڑے گا اور جب تک وہ نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا وہاں پہ شانت استعبت ہو پائے گی اور پیس انٹرینکوالٹی اسپیشلی ان دیز ایریاز جہاں فیس ٹو فیس ہیں ہم لوگ وہ بہت جروری ہے اور یہ بہت it'll go a long way اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے کی باتیں سو سکتے ہیں پوری ہماری boundary جو ہے جو کی ابھی تک undermarketed ہے یہ demarkation ہونا جلوری ہے کیونکہ future کے لیے اس کا بہت پروہا پڑے گا اور تینوں پوائنٹ جن کا آپ نے ذکر کیا یہاں پر کیا complete disengagement آنے والے وقت میں ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے اس کی روپرے کھا کیا تیار ہوگی آج کی میٹنگ میں آشش یہ بھی اپنے آپ میں بہت اہم سوال ہے بلکل اور جو پوائنٹس لگاتار پسلے پندرہ میٹنگ میں نہیں سال ہو پا ہے سولوے میٹنگ میں ایسا کیا کچھ ہوگا وہ اس لیے وشیس بن جاتا ہے کیونکہ پسلے کچھ دنوں سے شی جنگ پنگ کی ایکٹیویٹی لے سی کو لے کر کافی زیادہ دکھائے دے رہی ہے وہ بھی on ground ایکٹیویٹی جو کی کافی ریئر چیز ہے بریگیٹ یہ ڈی ایس 3 پارٹی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پوائنٹس لگاتار ابھی بھی بنے ہوئے ہیں گوگرہ ہارسپرنگ ڈیمچوک اور پی پی 15 اور ایکا کچھ پوائنٹس ہے جس کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے دو الگ الگ پیرلل لائنس آف کمیونکیشن شروع ہو گئی ہے کور کمانڈر لیول اور ڈبلو ایم سی سی ملٹری اور ڈپلومیٹک کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سولوے دور کی میٹنگ میں جو کی چار مہینے بعد ہو رہی ہے سب سے لمبی اگر آپ گیپ دیکھیں تو پندروے اور سولوے کی بیچ میں ہی ہوئی ہے ایسے میں آگے کچھ چیزیں بڑھ پائیں گی یا پھر واپس ڈپلومیٹک اور ڈبلو ایم سی سی ڈومین میں ہی جائے گا سوچ سکتے آشز کس میں کچھ پروگرس تو جرور ہوگی دو کاران ہے اس کے جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی پندروی اس کے بعد ہم کو بہت زیادہ پروگرس کچھ دکھائی نہیں پڑی تھی اور اور اس کے بعد ڈیپلومیٹک لیول پر بہت بات چیت ہوئی اس کے اوپر فارن میسٹر سے لے کر کے پہلے تو لگ رہا تھا کہ ہمارے پردان منتری اور جو چائنیز پریمیر ہیں ہو سکتا ہے وہ میٹنگ میں آمنے سامنے نہیں آئے لیکن یہ ہوا اس کے باوجود اور بھی میٹنگ ہوئی تو ہمیں آشا ہے امید ہے کہ اس میں کچھ نکچھ تو آئے گا دوسری چیز جب سے میٹنگ شروع ہی ہیں ان میٹنگ میں ہمارے ویدیش منترالے کے بھی representative higher level representative جاتے رہے ہیں تو یہ صرف ملیٹری لیول کی نہیں ہے کافی لیول کی میٹنگ ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے یہ تین پوائنٹ جو آپ نے بتایا یہ دونوں کے لیے بہت ہی strategic importance کی ہیں اس لیے اتنی جلدی کامیابی ہم سوچیں تھوڑا مشکل ہوگا لیکن اسٹیٹس کو کی جو بات بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے سشتیو سر اسٹیٹس کو بنے رہے اور اس کو کو لے کر باتچیت آگے بڑھے یہ آدھار آپ کو کتنا مضبوط نظر آتا ہے میرے خیال سے یہ ایک پراتھرمی کا آدھار ہوگا کیونکہ status کو ختم بات ختم نہیں کرتا ہے وہ صرف contain کرتا ہے سیمت کرتا ہے ابھی کی ضرورت contain کرنے کی ہے یا اسے پوری طرح سے ختم کرنے کی ضرورت ہیں تو دونوں ہیں لیکن ایک اگر فیزد مینر میں کہنا چاہے تو پہلے contain کیا جائے پھر اس کے بعد رول باک کیا جائے جو بھی پہلے وستو ستھی تھی دو ہزار بیس میں تب تک ٹھیک ہے تم تک ٹھیک ہے موسیقی موسیقی